انسانی سہت سے کھیلنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ آثورٹی کی کاروائیاں جاری ہیں موزار سہت پلاسٹک سے بوتلیں تیار کرنے والی دو فیکٹریاں سیل کر دی گئی تفصیلات عمران ملک کی رپورٹ میں نان فوڈ گریڈ بوتلیں پگلا کر نئی بوتلوں کی تیاری ڈی جی فوڈ آثورٹی محمد عثمان کی سربراہی میں وی جی لینسیل کی بڑی کارروائی ناکس خالی بوتلیں تیار کرنے والی دو فیکٹریاں ریاض بوتل اور جمیل پلاسٹک بوتل پروڈیکشن یونٹ سیل دس لاکھ چار سو چالیس کلو پلاسٹک دانہ پچیس ہزار تیار پلاسٹک بوتلیں سولہ سو کلو ٹوٹی بوتلیں بارامت کر لی گئیں فیکٹریاں میں استعمال شدہ گندی کیمیکل والی بوتلوں کو کرش کر کے دوبارہ بوتلیں تیار کی جا رہی تھی گندے پلاسٹک سے بوتلیں تیار کر کے جوس اور کولا ڈرنکس بنانے والوں کو سپلائے کی جا رہی تھی وی جی لینسیل نے ناکس بوتلیں تیار کرنے والوں کی ریکی کر کے پروڈیکشن یونٹس کا پتہ لگایا پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مطابق پلاسٹک کو بار بار ری سائیکل کر کے خوراک کی پاکنگ کے لیے استعمال کرنا انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے غیر میاری پلاسٹک پاکنگ سے مزرے صحت اجزاء خوراک میں شامل ہو کر موزی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ڈی جی فوڈ آتھارٹی محمد عثمان نے کہا کہ فوڈ گریڈ پاکنگ تیار کرنے کے حوالے سے پنجاب فوڈ آتھارٹی کنسلٹینسی سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جال ساز مافیا کوئی بھی روپ دھار لے پنجاب فوڈ آتھارٹی سے بچ نہیں سکتا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز